جہانباز سامانالے کے گرام پلیکس بھون میں فلم کے نرماتہ ندیش شک ایوم ابینیتہ حیدر قازمی کے دورہ جہانباز ڈی ایم حیمان شکمار رائے کے لیے ودائی سامارو کا اوجن کیا گیا جہانباز زلہ دیکاری کا تبادلہ ہو جانے کے اپران زلے کے بدھی جیویوں ایوم سماسیویوں کے دورہ حیمان شکمار رائے کا بھاو بینی ودائی کیا گیا اس موقع پر ایوجن کرتا حیدر قازمی نے بتایا کہ کافی کم سمیہ میں جس طریقے سے ڈی ایم کے دورہ زلے کا وقاس کیا گیا اسے بھلا نہیں جا سکتا انہوں نے شہر کے بیچوں بیچ بنے انڈور اسٹیڈیم میں اوپن تھیئٹر کا نرمان کر آیا یہ جہانباز زلے واسیوں کے لیے گرب کی بات ہے اور اسی اوپن تھیئٹر میں ہمارے دورہ ندیشت کی گئی فلم چوہیا کا پرموشن بھی کیا گیا جہانباز زلے واسیوں نے پہلی بار اوپن تھیئٹر میں بیٹھ کر پوری فلم کا آنند لیا یہ ہمارے ساتھ ساتھ پورے زلے واسیوں کے لیے گرب کی بات ہے اس طرح کی سوچ ہمارے زلہ دیگاری رکھتے ہیں کافی کم سمیہ میں ان کا جہانباز زلے سے تبادلہ ہو جانے سے لوگ کافی حد پرب ہیں زلے واسیوں میں مایوسی ہے پھر بھی سرکار کے دورہ کیا گیا یہ تبادلہ روٹین ورک ہے پر ان کے کاریوں کو زلے واسی کبھی بھی نہیں بھول سکتے ہیں اس موقع پر ڈی ایم ہمانشو کمار رائے کو شال ایون مومنٹو دے کر سممانت بھی کیا گیا کارکرم میں شکیل کاکوی، غلام ازدک، ڈاکٹر سرطان رضی سمیت، کئی لوگوں نے شرکت کی اور سبھی لوگوں نے ڈی ایم ہمانشو کمار رائے کے دورہ کیے گئے زلے میں وکاس کاریوں کی سرحانہ کی آپ دیکھ رہے ہیں عیشہ نیوز تو یہ مطلب کہ جو سالوں سال میں نہیں کرنے والا سالوں سال میں بھی نہیں کریں گے جناب کرنے والا تو چند لمحوں میں کر کے نکل گیا تو ان میں سے چند دنوں میں تو ان میں سے ایک شیر مانشو صاحب ہے جن کو میں سیلیوٹ کرتا ہوں اور اللہ ان کو ترتی دے اور جب فلم سٹی کمپلیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ تو سر کو میں انوائیٹ کروں گا کہ اب آپ می فلم سٹی کے ایک بار درشن کریں گے بے شک اس پر کوئی شک کی بات نہیں ہے جو آپ نے کہا کہ ہمارے دیئم صاحب اتنے چند دنوں کے دیئے آئے اور جو انہوں نے کام کیا اور جو اخلاق جو پیار ہم نے وہ کو دیا شاید اس سے پہلے ہم نے وہ کسی دیئم صرف نہیں مل پائے